کس کی کتاب ہے؟ مرسول بہر سمت کی طرح کیا لکھا اس میں؟ چشتی رسول اللہ تو اس سے کیا ہوا؟ چشتی رسول اللہ رکھاوا ہے اس میں تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے ایک منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمت اللہ ہی طرح لکھو رسول اللہ کہتا ہے چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا ٹھیک ہے؟ یہ آپ سب کا کہنا ہے تو فیصلہ تو ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے اور یہ کہانیاں ابھی کی نہیں ہیں پرانی ہیں ہماری کتابوں کی طرف ایسی باتیں بہت سی منصوب کی گئی ہیں تو یہ کہانی شریف ہے باقی اور کچھ نہیں ہے یہ ہمارے اکابری کی طرف منصوب کی گئی کتابوں میں داخل کرنے والی باتیں یہ پرانی ہیں اور یہ تو مشہور باتیں ہیں آلہ حضرت امام سنت رحمت اللہ ہی طلع علی نے فتاوہ رضویہ میں ایک سے زائد مقام پر فصول عمادیہ اور فتاوہ عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ یا من پیغم برم فارسی میں کہتا ہے وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ اس کی تعویل کرتا پھرے کہ میں رسول سے مراد یہاں پر پیغام پہچانے والا مراد لے رہا ہوں کہ رسول کا مطلب قاسد بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر پیغام پہچانے والا ہوتا ہے تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پیغام پہچانے والا مراد لے رہا تھا اللہ کا رسول تھوڑی مراد لے رہا تھا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا ہم یہاں پہ تعویل بھی نہیں مانتے ہیں کہ جو بندہ ہوش و حواظ کی حالت کے اندر بلکل وہ اس کی عقل سلامت ہے اور یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد تعویل کرتا پھرے تو اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں ہم تعویل بھی نہیں کرتے تو تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہ تعویل چلے گی بھی نہیں تو اول تو یہ حکایات من کھڑت ہیں کہانی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں دوسرا بلفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض مطابر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا تو پھر وہاں پر شامل کرنے واجہ سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے جذب کی کیفیت کے اندر تھے ان سے کی کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئیت انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے تو پھر وہاں پر شامل کرنے واجہ سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے جذب کی کیفیت کے اندر تھے ان سے کی کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئیت انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے تو پھر وہاں پر شامل کرنے واجہ سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے جذب کی کیفیت کے اندر تھے ان سے کی کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئیت انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے تو صحیح حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بندہ صحرہ کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال دے کے بیان فرمایا کہ صحرہ میں بندہ جا رہا ہے اور وہاں پر اسے نیند آ گئی سواری اس کے پاس موجود ہے سامان موجود ہے کہ آرام سے صحرہ کو ریگستان کو اکروس کر جائے گا نیند آ گئی سو گیا اٹھا تو دیکھا کہ اس کی صحرہ کے پاس نہیں ہے گم ہو گئی اب وہ پوری صحرہ کے اندر تلاش کرتا پھر رہا ہے یہاں تک کہ مایوس ہو گیا وہ نہیں مل رہی اس کو اور اس کی یقین ہو گیا کہ اب میں نے مر جانا ہے تو اسی جگہ پہ آکے سو جاتا ہے جہاں اس کے سواری گم ہوئی تھی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سواری اس کے پاس موجود ہے تو خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے رب انت عبدی انت تُو میرا بندہ ہے میں تیرا معبود ہوں اللہ تبارک و تعالی سکے رہا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا واضح کفر ہے لیکن نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیفیت اس کے اوپر تاریح ہوئی کہ جو کلمات اس کے زبان سے نکل رہے تھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تلفز کر رہا ہوں تو ایسی کیفیات کے اوپر حکم نہیں لگتا اگر اس واقعے کو تسلیم کر بھی دیا جائے تو یہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں چشتی رسول اللہ پارٹی کا کہہ لینہ دے نا تم لوگوں غلامت کا دیانی تجال کی شیطانی اُلا دیں اور میں یہ چشتی رسول اللہ آلہ حضرت بریلوی اور آلہ حضرت پیر میرے لی گولڈوی سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل سے پھر میں کہاں گا لو سامو ہاں پہلا دفاع یہ کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شتحیات ہیں عربی میں بھونگیوں کو جب کسی کو کوئی ہوش نہ رہے نا تو وہ جو بھی بکے اس سے کہتے ہیں شتحیات لیکن وہ کہتے ہیں یہ بکنا نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں خادم غزوی صاحب علی بات کروں گا انہوں الگانہ جانو اور دیکھو جڑا پہنگ دار جن نبی پہ پہنگ دار جن اے شتحیات میں نبی پہ پہنگ دار جن شتحیات جو صوفیاء کی ترم ہے نا وہ اللہ سے متعلق ہے اس لئے وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولی تو شریفتوہ آئے گا تمہارے اوپر یہ سارے وہ بکواسیات ہیں جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے پکے ہیں لہٰذا شتحیات والا جو ان کی ترم تھی وہ تو بڑ گئی تو میں ان کے جواب بھی دوں گا جو یہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحابی محمد اجمعین ایلہ یوم الدین آمین ہاں جی اب دوسرے پورشن کی طرف آئیں جس میں میں پانچ گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ وطالہ قرآن و سنت سے ان عبارات کو میں غلط ثابت کروں گا اور جو یہ دفعہ میں جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بھی بیان کروں گا اور پھر ان کے جواب بھی دوں گا اور پھر ٹائم قیامت تک ہے تو یہ پانچ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا ان کا ایک جنرل دفعہ یہ کرتے ہیں تین ان کے پاس جھوٹے دفعہ ہیں میں پہلے وہ ذکر کروں گا جو ساری عبارتوں کی طرف سے کرتے ہیں اور پھر ایک ایک عبارت کو لگ سے ڈسکس کروں گا لیکن میں پہلے وہ تین جھوٹے دفعہ جو ہیں نا ان کے وہ ڈسکس کروں پہلا دفعہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شتہیات ہیں عربی میں بھونگیوں کو جب کسی کو کوئی ہوش نہ رہے نا تو وہ جو بھی بکے نہ اسے کہتے ہیں شتہیات لیکن وہ کہتے ہیں یہ بکنا نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں خادم رزوی صاحب علی بات کروں گا انہوں الگانہ جانوں اور دیکھو جڑا پہنک دا جے نبی پہ پہنک دا جے اے شتہیات میں نبی پہ پہنک دا جے شتہیات جو صوفیاء کی ترم ہے نا وہ اللہ سے متعلق ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لئے چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان کھولی تو شریف فتوہ آئے گا تمہارے اوپر یہ سارے وہ بکواسیات ہیں جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے بکے ہیں لہٰذا شتہیات والا جو ان کی ترم تھی وہ تو وڑ گئی بقول ہمارے شعر مروت بھائی کے وہ تو مر گئی چلے یہ کر لیں سوفٹ کر لیں سے وہ کہتے ہیں جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی مثال بیان فرمائی جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سواری پہ اس کا سمان لدہ ہو اور وہ رگستان کے سفر میں ہو اچانک اس کی سواری گم جائے اس کی نظروں سے غائب ہو جائے اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرے اور تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہنا تو چاہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جاتی خوشی کی وجہ سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آگے الفاظ بتا کیا ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے پڑتا ہے اور بار بار پڑھواتا ہے اور اسے ڈیفینڈ کرتا ہے اس سے یہ چیزتی رسول اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دھانوی رسول اللہ کو نہیں ثابت ہونے دیتے دونمری دیکھیے ساڑا کتا کتا تو آڑا کتا ٹومی تو یہ ان کا سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے شتہیات والا دوسرا دفاع یہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان لوگوں سے کلم اٹھ گیا ہے یہ مجذوب ہیں قلندر ہیں مجنون ہیں اور صدی طرح کو پاغل نے نہیں مجنون اچھا مجنون عربی میں پاغل کوئی کہتے ہیں جنون کی حالت ہو جس کی وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ حدیث میں آیا نا بالکل ہے صحیح بخاری میں مولا علی علیہ السلام کا قول تعلیقاً امام بخاری نے نکل کیا ہے جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور کے اندر سیدنا عمر نے جب ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو سیدنا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ اے امیر المومنین تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ایک مجنون پاگل شخص نمبر ایک جو سویا و شخص ہے اور نمبر تری جو نابالک ہے اور یہ حدیث پوری سنت کے ساتھ مولا علی نے رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان ابن ماجہ کے اندر تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ انہیں اپنی ہوش نہیں ہوتی یار اپنی ہوش نہیں ہوتی تو بھئی اپنی موت مر جائے ہمارے نبی پہ کیوں بھوگتے ہیں اور پھر تم لوگ ان عبارات کو کفریہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں ان کی بزرگی کو بچانے کے لیے ایک طرف کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں دوسری طرف دفاع بھی کرتے ہیں پھر یہ دو نمری آپ نے دیکھی ہے اگر کتابیں چینج ہو گئی ہیں تو بس بات ختم لیکن ان کو پتا ہے ایسا نہیں ہے کام تو کچھ نہ کچھ ڈالا ہے بڑھوں نے تو ہم دفاع بھی کرتے ہیں ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے مقابلے کے اوپر اس وقت کوئی جوبندی یا اہل دی شیعہ تو نہیں ہے نہ ان کا اپنا بریلوی بھائی ایکس بریلوی بھائی جو اکتیس سال تک خود بریلوی رہا جس نے کوئی منادرہ نہیں چھوڑا وہا تم لوگوں کا مجھے تو اب خطر ہے تھانوی رسول اللہ بھی جائز نہ ہو گیا ہو ہاں کیونکہ چشتی رسول اللہ کو بچانا ہے تو پھر دونوں کے کتے ٹومی ماننے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بارا کتا کتا توڑا کتا ٹومی یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ان کے پاس ایک دوسرا لیم ایکسکیوز اور تیسرا یہ جھوٹا دفاع کرتے ہیں جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا جی کتابیں بدل گئی ہیں کس مجدد نے بتایا ہے کتابیں بدلی ہیں اینہ تینہ نا بیزت کرو جیلم بیٹھے آجے نا اوہ یار منونہ کا وہ مجدد ویسے ہی توبہ کر لو پرنٹی کیوں کر رہے ہو اسلامباد تو دھرنے دیتے ہو ختم نبوت کے نام کے اوپر حالانکہ وہ انٹی قادیانی ہے ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی چشتی دجال تھانوی دجال اگر انہوں نے یہ کہلوایا ہے چلیں ان کے بارے میں ہم اس نے اظن رکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر ادھر بھی دھرنے دو پرنٹی کے رکباؤ ان کا تو دفاع کرنے کے لئے آ جاتے ہو کتابیں بدل چکی ہیں تو مناظریں کیوں گئی تھے پہلے اس مورڈن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں چھوٹو بچارہ فس گیا یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور فاس گیا اب وہ ویڈیو کیامتہ کسے ہانٹ کرے گی تا وقتے کے یہ مان نہ لے کہ وہ مناظرہ غلط کیا تھا اور انجینئر کی وجہ سے ہمیں بیک فوٹ پہ جانا پڑا اب یہ بھی نہیں مان سکتے کس طرف جائیں تو بھئی یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی چیخیں جینون ہیں ان کو چیخنے دیں آپ نے پتا کیا کرنا ہے ایک بڑا مگ رکھنا ہے دودھ پتی کا گھار کے بنے ہوئے چپس اور انجوائے کرنا ہے نا چیخانو مزے لگو بند گلی میں انہیں پتا ہے کہ ان کے بزرگوں سے میس ہینڈلنگ ہو گئی ہے یہ کتابیں بدل گئیں کتابیں بدل گئیں ہونہ کے بدلیاں ہیں پہلے تو مناظرے کی تیجھے اور مناظرے کیے نہیں وہ جیتے ہوئے ہیں اس سے بڑی بات جیتے ہوئے ہیں مناظرے اس سے اندازہ لگا لیں کہ مناظرہ کس بار کے بار جیتے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا تو جس فرقے کی جیتی ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ ثابت کر لیں تو اس فرقے کی اپنی کریڈیبیلٹی کیا رہ جائے گی زیروں تو یہ ان کے بڑے بڑے دفاع تھے یہ جو پرنٹنگ والا مسئلہ ہے اور یہ کہنا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئیں بلکل جھوٹ ہے اب میں شروع کرتا ہوں اعلیٰ حضرت سے اور پیر میرے علی شاہ صاحب سے چشتی رسول اللہ کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں اب میں وہ پانچ گستخانہ عبارتیں ثابت کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تو ابھی کلم کی سہی بھی خوشک نہیں ہوئی ان کے کلمی نسخیں ان کے مزارات کے اوپر رکھیں میں پرانے بزرگوں کو تو بچا لوگے ان کا کیا کروگے ان کو تو بمشکل سو سال ہوئے ابھی فوت ہوئے ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں گستاخی نمبر ون چشتی رسول اللہ ہشت بہشت میں موجود ہے اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نعوذ باللہ اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوئے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا تو اعلیٰ حضرت اسی گئے اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی غوث وقت کو دل کا حال تو پتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے اور اس پہ تر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب آپ مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے اور چشت کی کتابیں یہ نقابل اعتبار ہے بلکل انہوں نے لکھا ہے لیکن وہ انہوں نے سبہ سنابل کے بارے میں نہیں لکھا سبہ سنابل کی تو تعریف کی ہے اب فس گئے ہیں اعلیٰ حضرت بھی کیا کریں اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو کفر ہے البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے یہ بارفت کی بات ہے یہ بالکل درست ہے اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا پیر میر علی شاہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے آج تین دسمبر دوہزار تیس ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب انیس سو اکیس میں فوت ہوئے ایک کو سو سال ہوئے مشکل سے اور ایک کو بھی سو سال بھی نہیں ہوئے ان سے کیسے جان چھڑائیں گے یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے ہیں اچھا آپ جب یہ فیل ہو جاتے ہیں آپ ان کو پتہ ہے کہ ثابت ہو گیا آپ اگلا سٹیپ پتہ کر لیں گے اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں دونمری تو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑا اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا اچھا کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے ہاں انجینی صاحب یہاں کے گل کر دی تھی ہاں میرے نبیسہ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تے ہائی کوئی نہیں انہوں میمز ہی بڑھن گیا توڑی ہیں جی امتحان لیا تھا نا سرکار ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے میری تو داڑی نہیں نکلی تھی میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ کیمیا سعادت مکاشوت الولوم یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں کشف الماجوب تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلماتے کفر کسی سے کلوائے اور یہ شریفی کی مسئلہ بھی ہے آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی کادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا خواہ دل میں ایمان ہو بھی کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہے ہو رہا گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ صورت نحل میں آیا ہے کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے گن پوائنٹ پہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑ چشتی رضو اللہ تو جو اپنی مردی سے کلوار ہے تو پھر وہ اس جرم شریک ہے کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ میں نے امتحان لیا تھا نا سرگار چونکہ وہ کفر بک چکا بکوا چکا جب تک وہ خود کلمہ پڑ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کاری نہیں سکتا وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراد ہو گیا کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا یہ کہتے ہیں نا کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے کادیانی تو کافر ہو جاتا ہے تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑ کے اسلام قبول کیا ہو اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گی اپنے مرشد سے ہاں اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کوئی تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کاری نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جھڑتی جو ان کے خیال میں ہے اور سب سے خطرنا اگبا توبہ 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 چیستی چاچو تیری چاچی گئی ہاں نکاح ٹوٹ گیا مولوی لاب اور وابی نہ ہو گئے اور اگر انہوں نے یہ نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بھری ہیں لیکن ان کی ضد ہے یہ دفاع کر رہے ہیں کہ انہوں نے کلوایا تو انہوں پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی منہوں سمجھ آگیا تو انہوں سمجھانا پاوے گا اپنی عوام نو تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے اس طرح نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا پہلے ہوتا رہے ہوتا رہے سارے لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر بھئی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے یوٹیوب نہیں ہوتا تھا اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے یوٹیوب بنایا اور بغداش شریف والوں نے کیامرا بنایا تھا میں تو انہوں پونکے راتا ہے اور دیوبان شریف نے پرنٹنگ پریس بنایا اس کی برکس ہے اگر یہ اس دمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کب سے قلقمہ ہو چکا ہوتا یہ چلے اس لیے ہیں کہ یہ اس دمانے میں اکبرانوں کی سپورٹ میں لانچ ہوتے تھے اور اکبران بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے مزارات کے اوپر وہ ہمارا بھی ایک اببہ تھا مغل خاندان کا اورنگزیب عالمگیر چودہ سو علماء کو اس نے روٹی کھلائی اور فتاولمگیریہ لکھ لیا کہندر جی انہیں کہتے نماز نہیں چھڑی پر آب ہی نہیں کوئی زندہ چھڑیا ہوں نے باپ کو بھی نو سال قید میں شاہ جہاں کو رکھا اور یہ شاہ جہاں اس کا باپ وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا تھا اسی بیوی کا یہ بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر انہیں کہا اب باڑی میں تو تو انہوں بڑا عشق چڑھا دی تو اڑا عشق میں لانا ہوا ٹوپیاں بنا کے گزارہ کرتے تھے بھائی قتل کروا دیئے باپ کو جیل میں نو سال کے لیے رکھ کے وہیں باپ مر گیا یہ ان کے بزرگوں کے میارات ہے یہ لوگ ہیں جو مزارات پر بیٹھتے تھے اور مزاروں والے ان کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے اس وجہ سے اس زمانے میں کوئی انجینئر لانچ نہیں ہو سکتا تھا ادھر بھی آج یوٹیوب نہ ہو تو یہاں ہزاروں لوگ آتے یہ دعوت اسی کمرے میں ہی دفن ہو جاتی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کی ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں ورنہ تو ان لوگوں نے اپنے بابوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا کیونکہ انہوں نے مناظرے کی ہیں اور پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہور کمینے غلاموں میں سے ایک ہور آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں وہ ایک مجدد صاحب آئے ہیں میں نے وہ نہ مجدد کہو مجھے میں سسٹم کا کوئی بینیفیچری نہیں ہو سیدھی سی بات ہے اللہ کے فضل سے لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سوار لو گستاقی نمبر ٹو اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤذب اللہ جی یہ بریلمی جوار دیں گے اس کا کیونکہ جب اسے وہ غلط کہہ رہے ہوں گے نا ہاں تو پھر میں کہہ کریں گا میں ایک وٹا فٹ کیتے ہیں پیچھے وہ تو ان پتہ بیریر دے پیچھے ایک وٹا ہوں دے الکی جی انگلی ماروں جس طرح یہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہیں گے نا تو میں ادھر انگلی ماروں گا پھر چشتی رسول اللہ بھی غلط ہو جائے گا تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی بریلویو تم نے دینا ہے تمہارے علماء نے کہ اس کا مرید خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے چلو اس کو تو کوئی بینفیٹ مل سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جب اشنی تھانوی کو اس نے خاتل لکھا کہ میں بیداری میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اور کلمہ تو بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ اللہ بندے منوی مروان لگائیں کہتا کہ کوئی تسلی ہے تیرا پیر یعنی کہ میں متبع سنت ہوں یار جب لوگ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کی بیعت کرتے تھے تو خواب میں اور بیداری میں ان کے کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمائین و علیہ السلام اجمائین متبع سنت ہیں چھوڑ دو نہ تمہارا کوئی صحابہ سے لینا دینا نہ آل البعی سے لینا دینا تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے ہو تو یہ تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی اب انہوں نے دینا ہے کیونکہ اب یہ بھائی بھائی بنے ہیں دیکھا ہے ادھر معاب کٹھا ہوا تھا سارے آئے ہوئے تھے جو بندی بھی آئے ہوئے تھے اہلِ دیس معابی بھی کٹھے ہوئے تھے اب سب کو اپنی اپنی چیزیں اختلافات بھول گئے ہیں کوئے غام بھی اتنا بڑا آیا نا بڑا ہی برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو سارے فرقے ہوتے ہیں انہوں نے سوچے ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا نیور اتنی تمکنت ہوتی تھی اے وابی گستاق دیو بندی گستاق اسی دیکھو عاشق رسول آج مر سے بھیک مانگ رہے ہیں جینئر صاحب ہمیں عشق رسول کا سیٹیفکیٹ جی ادھر سے ہی ملے گا جی ختم نبوت کا کام بھی وہاں ہوگا جہاں صرف غلام آمد قادیانی دجال نہیں بلکہ چشتی دجال اور تھانوی دجال کے اوپر بھی بات ہوگی سیدھی سی بات ہے اور اگر انہوں نے یہ باتیں نہیں کلوائیں تو ٹھیک اللہ کے حضور وہ بری ہیں لیکن تمہاری زیدہ ہے کہ انہوں نے کلمہ صحیح پڑھوائے میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو اسی طریقے سے بات کریں گے گستاقی نمبر تھری کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا صحف کوئی شخص جان بورج کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے صحف کہتے ہیں ایک سین والا صحف ہوتا ہے جو سجدہ صحف والا ہے وہ بھول ہے یہ سواد والا صحف ہے پوری انٹینشن کے ساتھ اور دوسری ٹرم ہے سکر کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے یہ سکول آف تھارڈ ہے تصوف میں باجزید بستامی کا اور وہ ہے جنید بغدادی کا اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے انہوں نے مسلمانوں کو گیرو کرنا ہوتا ہے تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت دعود علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اور یا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی اور وہ ان کو پساند آئی انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے نعوذ باللہ تورایت کے اندر تورایت جو ٹیمپڑ فارم میں اس میں یہ جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نکل نہیں کیا جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا ہے ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تعمت لگا کے نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں یہ تو باقی لوگوں نے بھی واقعہ باقیوں کو چھوڑیں تمہارے بابوں نے اس سے ریزلٹ نکالے ہوئے ہیں نکل کرنے میں تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا واقعہ سنت کے ساتھ نکل کرے اور کہے کہ سنت کو آپ خود دیکھ لی جائے گا ایک یہ ہے کہ ریزلٹ نکالیں وہ بزرگوں کا یہی کام ہے نا دین کی خدمت کرنا کہ وہ بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچ ہے اگر بزرگ بھی کود لکھ کے گستاہیاں لکھ کے اس کو جسٹیف ہی کر رہے ہو اور انہوں نے کہا بائزید تو اس کا سکر تو وہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ اپنے صحابی حضرت زید بن حرسہ کی بیوی زینب کے اوپر نظر پڑی اور وہ ان کے اوپر حرام ہو گئی اور پھر نبیر اسلام نے ان سے بعد میں شادی کر لی نا اوضو بللہ اس سے بائزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے تو ہمارے نبی بھی اس وقت سکر میں تھے ہوش میں نہیں تھے تو بائزید بستامی بھی اگر بقواسیات ارشاد فرماتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں یہ جناب انبیاء کو تختہ مشک بناتے ہیں یہ لوگ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے لیے تم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو مَا بَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے تم اس نبی کے بارے میں بھونک رہے ہو کہ وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَوْهِينَ جو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے جن کے بارے میں بخاری اور مُسے میں حدیث ہے رسول اللہ میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی اور نبی رسول اللہ کو اگر کوئی چیز بری لگتی تو ہم آپ کے چیرہ انور سے آپ کے اثار سے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے یعنی نبی الاسلام اپنے جو چیرہ مبارک کے تاثرات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اتنے صاف دل تھے جو دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے چیرہ انور پر نظر آ جاتا تھا ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو یہاں جن کے اندر ان کے بارے میں تم نے گستخانہ باتیں مشہور کر دی اب دیکھیں دونمرین کی پیر کرمشاہ صاحب الازری انہوں نے کشور مجو پرنٹ کی اپنے مکتب زیاؤل قرآن سے لاہور میں ہے عربوں کا بزنس ہے ان کا اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا یہ کتاب بڑی اچھی ہے جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ ہمارے بابا جی خادم صاحب بھی اوہے جیدہ مرشد نہ ہوئے اوہے پڑھ لے میں نے اس زمانے میں ان کو للکا رہا تھا ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی کہ بابا جواب دے یہ کتاب جو تُو جھمار ہے نا اپنے ہاتھوں میں اس کے اندر یہ یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں بابے نے جواب کوئی نہیں دیا پہلا مرڈر اٹیمٹ ہو گیا میرے اوپر اکتوبر دوہزار سترہ میں یہ جواب آ گیا میرے پاس تو پیر کرمشاہ لازری نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ تو بڑی بہترین کتاب ہے اگر تو پیر کرمشاہ صاحب کو پتا تھا اس میں بکواس لکھے ہیں پھر تو ان کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا اگر نہیں پتا تھا تو اس کی پیری مریدی فارق لیکن اسے پتا تھا کیونکہ اسی نے اپنی تفسیر زیاؤل قرآن تفسیر انہوں نے لکھیا اس میں صورت الاحذاب کی تفسیر میں یہ سیدہ زینب والا جو واقع ہے زید ابن حارسہ والا اس کو انہوں نے لکھا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے نبی الاسلام کو بدرام کرنے کے لئے لیکن یہ نہیں بتایا یہ کافر کون ہے اللہ معافی دے آپا ساڑھے کار قرآن نکلے ہے چوردہ دونمری دیکھی ادھر کتاب کی تعریف کی ادھر واقعے کو کنڈیم کیا ادھر نہیں کنڈیم کیا کہ بابے نے لکھا وایا تو دیکھیں ہماری اکابی نظریں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں اللہ کے فضل سے بڑا برا وقت آیا جی بہت برا وقت آیا جی اچھا اب اس واقعے کا جھوٹا دفاع پھر کرتے ہیں پاس تو گئے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کا واقعہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے وہ ایک چھوٹو ہے نا جو چھوٹو جو چشتی رسول اللہ کے پیچھے سمانلہ پڑھ رہا تھا اور اب کہتے ہیں چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کتاب بدل گئی ہے اس زمانے میں دفاع کر رہا تھا اس چھوٹو نے صحیح مسلم شریف کے اوپر جھوٹ بان دیا کہ کشور مجوب کی طرح کا واقعہ ادھر بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خبیص لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تب ہی دفاع کر رہے ہو نا کہتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے مسلم شریف میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے مسلم شریف میں بلکل ڈیفرنٹ واقعہ ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی اچانک نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ فورا ہٹا لیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسی اچانک پڑ جانے والی نظر کو ہٹا لوں پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کچھ عورتیں گزری نبی الاسلام کی اچانک نظر پڑ گئی آپ فورا نظر ہٹا کر اپنے گھر گئے اپنی بیوی زینب کے ساتھ صحبت کی پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ باز اکات شیطان کسی عورت کی شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ فورا اپنی بیوی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا یہ تو نبی الاسلام نے آپ کو پروفیشنل ایتکس سکھائی ہے سیکس ڈسیبلن سکھائی ہے اس کا کشور مجوب کے واقعے سے لینا دینا ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ صحابی کی بیوی پہ رسول اللہ کی نظر پڑی اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور بعد میں حضور نے اس عورت سے شادی کر لی مسلم شریف میں کیا یہ لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں اگر یہ لکھا ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تو میں تیری بات مانتا چھوٹو اپنے بڑے کو بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ بک رہے مسلم شریف کو بدنام کر رہے تم لوگ کتابوں سے کچھ لینا دینے ہی نہیں ہے ایک طرف واقعات کو کہتے ہیں گستہان ہے دوسری طرف پھر دفاع بھی کرتے ہیں میں ادھروں ہی لانا ہاں ادھروں ہی لانا ہاں کتن راست کے جانگے کھولو انہوں نے اپنی زمبیلہ جواب دیو جو انہوں نے جواب دینے ہیں وہ میں سازہ دے رہا ہوں اس کے بھی جواب بھی دے رہا ہوں اور شروع میں میں نے تین بڑے جواب بھی دے دیا آپ کو شتیحات والا اور جی یہ بچزوب ہیں کلم ان سے اٹھا ہے اور تیسرا جی پرنٹنگ میں فرق پڑ گیا یہ پہلے کتابوں میں نہیں تھا بعد میں کسی نے ڈالیا میں ڈلوایا تھا کہ تو اڈیمتی پلیت کرا اتنا فالتو ٹائم ہے میرے کلوں